فلم کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کی عمر اتنی زیادہ نہیں وہ سکول سٹوڈنٹ تھا اور اس وقت ٹرین سے اپنے گھر جا رہا تھا جس کا نام انسو ہے تب ہی انسو کی پاس اس کی موم کی کول آئی جو اس سے پوچھتی ہیں کہ اب سب ٹھیک ہے نا جس پر وہ جواب دیتا ہے موم میں اپنی میل سکول میں ایڈجر سٹوڈی کی کوشش کر رہا ہوں جلد ہو بھی جاؤں گا تو آپ میری ٹینشن مت لیجی اور دوسری بات سے بھی بھی فکر رہی ہیں اب میں بھوتوں پر بھی زیادہ دھیان نہیں دیتا جس سے ہم سمجھ پائے کہ انسو بھوت آتماوں کو دیکھ سکتا ہے جس بات کا سبوت ہمیں یہاں دکھایا بھی گیا جب ایک لوکٹ جسے انسو نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا وہ ہلنے لگتا ہے تو فوراں اسے اپنے سامنے ایک لڑکی کا بھوت دیکھنے لگتا ہے اب پہلے تو انسو اسے نظرانتاز کرنے کی کوشش کرنے لگا پر جلدی لڑکی کے بھوت کو پتا چل گیا کہ یہ مجھے دیکھ سکتا ہے انسو نے ہاتھ میں جو لوکٹ پکڑا تھا وہ تب اچانک ہلنے لگتا ہے جب آس پاس کوئی بھوت آتما وغیرہ یہ لوکٹ انسو کو اس کے دادا جی نے دیا تھا کیونکہ وہ بھی بھوتوں کو دیکھ سکتی تھی اب انسو بھوتوں کو اندیکھا یہ نظرانتاز اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھوت کو پتا چلی کہ میں انہیں دیکھ سکتا ہوں کیونکہ اگر بھوتوں کو اس بات کی پھنک لڑ گئی کہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے تو وہ انسو کے پیچھے پڑ جائیں گے اس سے مدد مانگیں گے کہ ہمیں ازادی سکون دلواؤ جس سے انسو کے زندگی پر برا اثر پڑ سکتا ہے اس لیے فوراں ٹرین سے اتر کر گھر کی طرف جانے لگا گھر پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کا بھوت میرا پیچھے کرتی کرتی یہاں تک آ گیا ہے جو اس وقت اس کے کندے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے مدد مانگ رہی تھی کیونکہ اس کی آتما بھٹک رہی تھی اس لیے اب انسو اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ پولیس کو بتا دیتا ہے کہ اس لڑکی کی لاش کہاں پر ہے جسے کچھ ہی دیر میں پولیس ڈھونڈ پی نکالتی ہے اور اب اپنے ہی لاش کو دیکھ کر لڑکی کی آتما کافی دکھی ہو کر رونی لگی زور سے چلداتی ہے اور اب انسو سے اس آتما کا دکھ دیکھا نہیں جاتا اس لیے وہ اس سب سے دوڑ جانے کا فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے انکل کو کال کر کے کہتا ہے کہ انکل جی میں بہت جلد آپ کی پاس آ رہا ہوں میں وہی رہوں گا اور باقی پڑھائی بھی وہی پوری کروں گا انسو کی انکل کی پاس بھی یہ طاقت تھی اس کی طرح ہم وہ بھی بھوتوں کو دیکھ سکتی تھی کہتی ہیں بیٹا تم بھی بھوتوں کو دیکھ سکتے ہو اور میں بھی اگر ہم دونوں ساتھ رہے تو یہ گھر تو بھوتوں سے بھٹ جائے گا اور ویسی بھی تم آخر کب تک ان بھوتوں سے بھاگتی رہو گی اور آئے دن اپنے سکول بدلتی رہو گی اس لیے تم بس انہیں نظر انداز کرو اور کچھ نہیں کہ جو بھی ہے میں آ رہا کیونکہ میں نے اپنے سکول میں سکول بدلنے کی اپلیکیشن دے دی ہیں جس کے بعد اگلے دن وہ بس میں بیٹھ کر اپنے انکل کی پاس جانے کے لیے نکل جاتا ہے بس جب اپنے سٹاپ پر رکی تو وہاں ایک بہتی خوبصورت لڑکی انسو کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی پر وہ تو اس کی طرف بلکل نہان نہیں دے رہا تھا پتہ چل گیا تھا کہ وہ لڑکی بھوت ہے تو وہ اسے نظر انداز ہی کر رہا تھا اب انسو جب انکل کی گھر گیا تو ہم دروازے پر بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن سے بھوتوں کو بھکایا جا سکتا تھا اور یہ اس لیے لگائی ہوئی تھی تاکہ بہت گھر کی اندر نہ گھسکیں اس لیے اس کی انکل ہمیشہ گھر کی اندر ہی رہتی ہیں بہت کمی بارے جایا کرتی تھی پھر اب اگلے ہی دن انسو اپنی نئے سکول چلا گیا جہاں ٹیچر سب بچوں کو اس کی بارے میں بتاتی ہے کہ یہ کلاس میں نیا آیا ہے اس کلاس میں پانچ دوستوں کا ایک ایسا گروپ تھا جو کمزور اور نئے آنیونے سٹوڈنٹس کو بولی یعنی پریشان کیا کرتی تھی اس گروپ کی لیڈر ایک لڑکی تھی پہلے ہی نظر میں انسو اسے پسند آ گیا اس لیے وہ اسی اپنے ساتھولی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے جگہ دیتی ہے وہ اسے کہہ بھی دیتی ہے کہ تو مجھے پسند آئی ہو اسی دوستی کر لو پر وہ صاف ملا کر دیتا ہے اب یہاں بھی انسو کو ایک لڑکی کا بھو دکھائی دیا گیا جس نے چیرے پر ماس پہنا ہوا تھا اور ہاتھوں پر اس کی کھون لگا ہوا تھا وہ اپنے ہاتھ کلاس کی کھڑکی پر لگا دیتی ہے اپنے کھون کی نشان وہاں پر چھوڑ کر چلی جاتی ہے گھر آ کر انسو اس آتما کے بارے میں اپنے انکل کو بتاتا ہے کہ آج میں نے پہنی بار ایسی آتما کو دیکھا جس کی ہاتھوں پر کھون تھا اور اس نے چیرے پر ماس پہنا ہوا تھا اس کی انکل سن کر چاگ گئی کہتے ہیں کہ ایسی کھون والی آتمایں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں اور ان سب کی موت دردناک ہوئی ہوگی اس لیے وہ اپنا بڑھا لینے ضرور آتی ہے جتنا ہو سکی ان سے دور اگلی دن سکول میں بریک کی دوران انسو ایک پارک میں گیا جہاں وہ ایک عورت اور اس کی ڈوگ کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے اسی دونیوں اس جگہ پر بیٹھے ہوئے اچھی لگ رہی تھی تو وہ ان کی ڈروائنگ بنانے لگا تب یہ اچانکیاں اسی خوبصورت لڑکی کا بھوت آ گیا جسے انسو نے بس میں دیکھا تھا یہاں ہاں میں لڑکی کی بھوت کا نام پتہ چلا جو مون تھا اور وہ انسو کے ساتھ میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اس بار بھی وہ اسی نظر انداز ہی کرتا ہے مون جب اسی ڈروائنگ بناتا ہوا دیکھتی ہے تو کہنے لگی کہ وہ جو عورت ہے وہ اندھی ہے اور اس کا جو ڈوگ ہے وہ مر چکا ہے تم نے اس کی ڈروائنگ بنائی تو اس کا مطلب تم اس کی آتما کو دیکھ سکتے ہو اسی لئے اب مجھے نظر انداز کرنے کا ناٹک بند کرو سمجھائیں میں جانتی ہوں کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو اور یہ بھی کہ کس وجہ سے مجھے تم نظر انداز کر رہے ہو تم بے فکر رہو میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگوں گی نہ ہی اپنے کوئی خواہش پوری کرواؤں گی کہ تم میری آتما کو ازادی دلواؤ یہ سن کر انسو خوش ہو جاتا ہے جس کے بعد ایک گھر میں کوئی ایک ڈوگ کو بڑی بیرہ میں سے چاکو سے مار دیتا ہے جس کا خون سکول کی گروپ کی ایک لڑکی کی تصویر پر جا کر گر گیا جس کی اگلی دن گروپ کی دو لڑکی انسو کو دھمکانے لگے کہ ہماری دوست گروپ لیڈر سی دور رہو ورنچہ نہیں ہوگا جس پر انسو کہتا ہے کہ سمجھانا ہے تو اسے جا کے سمجھاؤ وہ ہی مجھے ساتھ بٹھاتی ہے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے یہ سن کر ایک دوست کو غصہ آگیا وہ انسو کو زور سے زمین پر دے مارتا ہے اگلی دن گروپ کی وہ لڑکی جس کی تصویر پر خون گیرا تھا وہ اپنے ڈوک کو ٹھوڑنے لگتی ہے جو کافی دیر سے نہ پتا تھا کہ تبھی سامنے سے اس کی دوستیں آ کر اسے ڈڑا دیتی ہیں پر جب وہ گھر آئے تو وہ کسی لال رنگ کی چیز کو پیکٹ میں لڑکا ہوا دیکھتی ہے وہ جیسے قریب گئی اچانک پیکٹ پھٹ گیا اور اس کی اندر کی لال چیز جو دراصل خون تھا وہ سارا کا سارا اس کی اوپر گر جاتا ہے وہ اب اپنا ماسک اٹھا کر گروپ کی لڑکی کے سامنے آ گئی ماسک پر لڑکی کو دیکھتی اس کی موہ سے صحیح نگلتا ہے یعنی کہ اس لڑکی کا نام صحیح ہے اور یہ لڑکی اسے کافی اچھے سے جانتی ہے اب صحیح اس کی طرف بڑھنے لگی تب ڈڑتے ہوئے وہ لڑکی پیچھے کی طرف ہٹنے لگتی ہے پھر اچانک ہی کوئی زور سی دروازہ بند کر دیتا ہے اگلے دن گروپ کی لڑکی اپنے لیڈر کو کہتی ہے لگتا ہے ہماری دوست کئی پر بھاگ گئی ہے جبھی تو سکول نہیں آئے اور یہ سن کر انسو کافی گھبڑا جاتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جان چکا تھا کہ ان کی دوست کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے یہ گروپ کی وہ لڑکی دکھائی گئی جو خون میں لدپت ایک اندھیری جگہ پر بندی ہوئی تھی کہ اچانک کوئی زور سی دروازہ پیٹنے لگتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اب ہم نے دیکھا کہ اگلے دن انسو کی اندر ہمت آ جاتی ہے وہ گروپ کے ایک لڑکی کو روکتا ہے جو ایک لڑکی کو پریشان کہہ رہا تھا لڑکی اس کا شکریہ دعا کرتی ہے جس وجہ سے اس کے اندر اور ہمت پیدا ہو گئی رات کی وقت گروپ کی ایک لڑکی اور ایک لڑکا اپنوں فون لینے آئے تھی جو کلاس میں ٹیچر نے ان سے چھیل لیا تھا موبائل تو انہیں مل گیا پر جب یہ یہاں سے جا رہی تھی تو یہاں صحیح کی آتما آ گئی جو انہیں پہلے تو کافی ڈراتی ہے لڑکی نے اپنی گروپ لیڈر کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ صحیح ہمیں مارنا چاہتی ہے جس کی بات ایک ایک کر کے دونوں کو بڑی بیرہمی سے مار ڈالتی ہے اگلی دن سکول میں سب کو پتا چل گیا تھا کہ اس گروپ کی دو لوگ غائب ہیں یہ خبر سب کو ہی حران کر کے لگ دیتی ہے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر بچی غائب کہاں ہو رہی پر گروپ لیڈر جسی پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بس بیٹی پریشان ہو رہی تھی کسی کو فیلحال کچھ نہیں بتاتی کہ کل رات میری دوست نے مجھے فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہمیں صحیح ہی مارنا چاہتی ہے اگلی دن انسو کو اس ماسولی لڑکی یعنی کہ صحیح کی آتما کے بارے میں ایک دوسری آتما سے پتا چل جاتا ہے اسی لیے وہ کلاس میں آ کر سب سے صحیح کی بائے میں پوچھتا ہے پر اسے کوئی جانکاری نہیں دب گروپ لیڈر اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک نمبر کی پاگر لڑکی تھی یہ سن کر انسو سے صحیح کی تصویر مانگتا ہے پر اسے پتا جلا کہ وہ تو اتنی عجیب تھی کہ اس نے کبھی تصویر ہی نہیں بنائی کیونکہ اسے پسن لینی تھی اسے بیٹ کسی کلاس کی ایک لڑکی انسو کو صحیح کی تصویر بھیجتی ہے اور ساتھ میں میسیج بھی کر دیتی ہے کہ کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتانا کہ میں نے یہ تصویر تمہیں سینڈ کی ہے صحیح کی تصویر دیکھ کر انسو کافی چونک چاہتا ہے ایسا لگ رہا تھا اس نے پہلے سے اس کو دیکھا ہوا ہے جس کے بعد وہ آ کر مون سے ملا اور اس سے بھی صحیح کی بارے میں پوچھنے لگتا ہے جس پر مون کہتی ہے کہ صحیح کی بارے میں کون نہیں جانتا یہاں تک کہ سب کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ ماسک کیوں پہنتی ہے یہ سنگا انسو اب گروپ لیڈر سے صحیح کی جن کاری لینے کی کوشش کرتا ہے جس پر اس کا دوست انسو کو کافی پیٹتا ہے پھر پوچھنے لگا کہ تم آخر کیوں صحیح کی بارے میں جاننا چاہتی ہو تمہارا کیا واسطہ ہے اس سے جس پر انسو کہتا ہے کہ کچھ نہیں پر میں جانتا ہوں کہ وہ تم لوگوں سے اپنا بدلہ لینے ضرور آئے گی جس کے بعد وہ لڑکا انسو کو چھوڑ دیتا ہے اب جب وہ لوگ اکیلی تھی تو گروپ لیڈر اپنی دوست کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے سٹوڈنٹس کو ایسے اگوا صحیح کی ڈیٹ کر رہے ہیں تم نے دیکھا نہیں جس دن صحیح کا فنرل تھا یعنی کہ جب اسی دفنائی جا رہا تھا اس کی ڈیٹ ہم سب بچوں کو کیسے گھور رہے تھے اس لئے ابھی لوگ اپنے سوالوں کی جواب پانے ان کی گھر جانے لگتے ہیں انسو اپنے انکل کو صحیح کی بارے میں بتاتا ہے اور انہیں یہ حیران کنچانکاری دیتا ہے کہ وہ ہے تو ایک ہی لیکن دو الگلک روپوں میں ہیں جس پر اس کی انکل جواب دیتی ہے کہ کبھی کبھی انسانوں کی طرح آتماؤں کو بھی split personality disorder ہو جاتا ہے جو ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایک انسان تئی سارے روپوں اور شخصیت کی ساتھ جی رہا ہوتا ہے اور آتماؤں کے ساتھ ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ بڑھنے سے پہلے انہیں لوگوں نے بہت ستایا ہوتا ہے اب تب ہی انسو کی پاس گروپ لیڈر کا میسی جایا جو اسے فورن سیہی کی ڈیڈ کے گھر آنے کا کہتی ہے اور یہ بھی کہ میری جان کو خطرہ ہے اور اس کی انکل انسو کو جانے سے منع کر دیتی ہے اور کیونکہ اس نے کیسے بھی کر کے گروپ لیڈر کی جان بچانے تھی تو وہ جانا چاہتا تھا تب اس کی انکل اسے اس کی دادا جی کا خنجر دیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس سے بھوتوں کو مانا جا سکتا ہے سیہی کی ڈیڈ کے گھر پر اس کی آتما گروپ لیڈر اور اس کی دوست کو کافی ٹراتی ہے اس نے یہاں بھی ماس پہنڈا ہوا تھا جس کے بعد سیہی کی آتما اپنے ڈیڈ کی اندر آ کر دونوں کو بڑی بھی رحمی سے مار دیتی ہے اب ان کے مرنے کے بعد انسو یہاں پر پہنچا جو دیکھتا ہے کہ سیہی کی ڈیڈ مدھوشی کی حالت میں گھر سے کہیں پر جا رہی ہے ان کو نظرانداز کر کے جب وہ اندر گیا تو اسے گروپ لیڈر کے ساتھ ساتھ اس کی دوست کی بھی لاش ملی بھی علمالی کو چیک کرنے پر اسے سیہی کی آتما بھی دیکھ جاتی ہے اور اب جیسے انسو اس کا ماس کٹاتا ہے اس کی ہوش اڑ گئی کیونکہ پتہ چلا کہ سیہی اور مون دونوں ایک ہی ہیں بس یہ ایک آتما کے دو الگ الگ روپ ہیں جن میں ایک تو اچھا روپ ہے مون جبکہ دوسرا بہت خطرناک خونکار ہے یعنی کہ سیہی جو خونکی پیاسی ہے جس کے بات سینیا سے پاسٹ یہ دی موازی میں آ جاتا ہے جہاں ہمیں پتہ چلا کہ سیہی نے اس بولی گروپ کے خلاف ریپورٹ کی تھی پر جب ان لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے روز سیہی کو پریشان کرنا شروع کر دیا وہ اسے کافی مارتی پیٹتی تھی حد سے زیادہ اسے ستایا گیا کبھی اس کے بال جلا دیا کرتی تھی تو کبھی کارڈ دیا کرتی تھی ایک بار تو گروپ لیڈر نے حدہ ہی پار کر دی اس نے سیہی کا برا سا میک اپ کر کے زبردستی اسی ماس پینا دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم نے کبھی یہ ماسک اتارا تو ہم تمہارے ساتھ اس سے بھی کئی زدہ بتر سلوک کریں گے اس بارے میں جب سیہی کی ڈیٹ کو پتہ چلا تو وہ پولیس میں ریپورٹ کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں پر سیہی نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا کیونکہ اگر گروپ کو اس کی خبر ہو گئی تو ماسک لگا کر کلاس میں نہیں بیٹھو گی اس کی اجازت نہیں ہے پھر وہ ماسک کو پاؤں سے دور تکیل دیتی ہے پر ماسک اتارنے کی وجہ سے گروپ لیڈر اسے پھر سے بہت مارتی ہے اور وہ بیچاری بس سہتی ہی رہتی ہے لیکن روز روز کا یہ ظلم پر داشت کر کے اب وہ تنگ آ چکی تھی اس لئے اس نے پانسی سے لٹک کر اپنی جان دی جس کے بعد صحیح کی آتما واپس آئی اور اس نے اپنا بتلا لینے کیلئے گروپ لیڈر سمیت اس کی تمام دوستوں کو مار دیا جو بھی اسی پھولی کیا کرتی تھی پر جب اس کی بھٹکتی ہوئی آتما واپس آئی تو اس کی دو ویسی ہو گئے ایک تو بہت ہی پیارا مون کی روپ میں جب کی دوسرا خطرنا خصے اور دپریشن سے بھرا ہوا یعنی کہ صحیح ابھی بھی اس کا دل نہیں بھرا وہ باقی اپنے کلاس میرس کو بھی ٹیچر سمیت مارنا چاہتی تھی کیونکہ جب وہ پورا گروپ صحیح کی ساتھ اتنا برا بڑھتاؤ کرتی تھی ظرم کرتی تھی تو کوئی بھی سٹوڈنٹ اس کی لئے کچھ کرتا نہیں تھا بس اس کے ساتھ برا سلوکی دیکھتی تھی یہاں تک کہ پیچر نے بھی کچھ نہیں کیا الٹا اس کے ساتھ انگرد کیا اس لئے اب وہ ٹیچر کی باڈی یعنی کہ اس کا جسم استعمال کر گی ان سب سٹوڈنٹس کو ایک جگہ اکٹا ہونے کا کہتی ہے جیسے سارے بچے آئے وہاں کی لائٹس اپنے آپی برد ہو گئے اب صحیح کی یہ سارے حقیقت انسو اس کے ڈائری سے پڑھ رہا تھا وہ گھبرا گیا اپنی سائیکل لے کر جلدی سے سکول کی طرف جانی لگا جس بیچ اس نے اپنے انکل کو بھی کال کر دی اور کہاں میری مدد کیجئے اب اس کی انکل سیحی کے گھر گئے وہ پہلے اس کی لاش کو زمین پر لٹا دیتی ہیں بھی ریچول والے کپڑی پہن کر تلوار ہاتھ میں لے لیتی ہیں اور صحیح کیلئے ریچول جادو کرنے رکھتی ہیں ریچول جیسے ہی پورا ہوا سارے طاقت اس چاکو میں آگئی جو انسو نے پکڑا ہوا تھا اور اب اسی اس چاکو سے صحیح کی آدمہ پر وار کرنا ہوگا جس نے ٹیچر کی ذریعے پوری جگہ پر پیٹرول ڈلویا اور اب وہ یہاں آگ لگانے والی تھی اس نے ریٹر جلا کر ہاتھ نے پکڑا ہوا تھا وہ پوری طرح تیار تھی تاکہ سب ماری جائیں اس بیچ اس کا اچھا منا روپ مون اسی ایسے کرنے سے روک بھی رہا تھا تب ماس والی صحیح اسے کہنے نہ دیئے کہ بھول گئی تم یہ لوگ تمہارے اور میری ساتھ ہونے والی ظلم کو بس دیکھا کرتی تھی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتی تھی اب جیسے یہاں انسو آیا صحیح اپنی اچھے والی روپ مون کو مرائب کر دیتی ہے جس کے بعد وہ ایک ہی کر کے سبھی سٹورنٹس کی اندر جانے لگتی ہے اس چیز کا پتہ انسو اپنی لوکٹ سے لگواتا ہے یہ اس وقت صحیح کی آتما کس کے اندر ہے جس بھی صحیح کو اپنی بچپن کا ایک سکیچ نکھتا ہے جو کہ بچپن میں اس کی لیے اور کسی نے نہیں بلکہ انسو نے ہی بنایا تھا اور یہ انسو کو صحیح کی کمرے سے ملا تھا اصل میں بچپن میں صحیح انسو کے ساتھ اس کے سکول میں ہی پڑھا کرتی تھی اس نے ایک دن انسو کو کئی سرے بولی بچوں سے بچایا تھا جس کے بعد دونوں کی دوستی ہو گئے اپنا یہ سکیچ جیسے صحیح دیکھتی ہے اسے انسو کی یاد آ جاتی ہے اسی لیے وہ فوراں اپنے اچھے والے روپ میں آ جاتی ہے کیونکہ اب اسے بھی انسو یاد آ گیا تھا پر جیسے اس نے سٹورنٹس کی طرف دیکھا اسے غصہ آ گیا اور وہ پھر سے اپنے برے ماس والے روپ میں آ جاتی ہے اس کا احساس ہوتے ہی انسو جاکو سے صحیح کو مہار دیتا ہے ایسا ہوتے ہی اس کی آتما واپس اچھی روپ میں آ گئی اور خوشی خوشی وہاں سے چڑی جاتی ہے یعنی کہ اب اس کی آتما کو ازادی سکون مل گیا تھا انسو یہاں صحیح کو ایک بار پھر سے کھو کر کافی دکھی ہو جاتا ہے پر بیچارہ کیا کرتا پھر کچھ سال کی بعد انسو اس سکول میں ٹیچر بن کر آتا ہے جہاں کا کبھی وہ سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا جس بیچ اسے پچھلی سیٹ پر ایک اور آتما بیٹیوئی نظر آتی ہے جو دیرے دیرے انسو کی طرف ہی بڑھ رہی تھی وہ بھی تکلیف میں لگ رہی تھی اور اسی کے ساتھ یہ فلم ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے